موسیقی امین افیز پہنچ یہ ہیں زلہ چکوال کی درابی جیل پر اور یہاں پر ہو رہا ہے وارٹر سپورٹس اینڈ فیملی گالا فیسٹیول اس فیسٹیول میں کیا کچھ ہوگا امین افیز آپ کو سب کچھ بتائیں گے اور ایک اور بات امین افیز آپ ڈرتے نہیں ہیں اس فیسٹیول میں جو کچھ بھی ہے امین افیز سب کی سہر بھی کریں گے آپ صرف امین افیز آپ کے ساتھ رہیے امین افیز آپ بیٹھنے لگے ہیں موٹر بورٹ پہ اور کریں گے درابی جیل کی شہر لائف جیکٹ پہن لیا ہے تاکہ خدا نہ ہاستہ کوئی نا خوشکوار واقع ہو تو امین افیز آپ ڈوبے نہیں پانی پہ تہرتے رہیں لیکن ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے نہ امین افیز آپ ڈرتے ہیں آپ جانے لگے ہیں موٹر بورٹ پہ موٹر بورٹ چلا تیسا ہے واہ جی واہ کیا زبردست قسم کی سہر ہے درابی جیل میں موٹر بورٹ چل پر ہی ہے امین افیز پوری فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فیملی امین افیز آپ کی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد سے لہور سے اور پنجاب کے مختلف عیسوں سے درابی جیل کی سہر کرنے آئے ہیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت بنظر ہے دائیں پائیں پہاری پہار ہیں اور اندر تھنڈا پانی کتنا تھنڈا پانی ہے امین افیز آپ ہی دیکھتے ہیں درابی جیل چکوال کی جیلوں میں سے سب سے بری جیل ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے سینٹر میں جزیرہ ہے اب امین افیز آپ کی موٹر بورٹ اس جزیرے کے گرد گھومنے لگی ہے اور یہاں پر پنجاب ٹوریزم ڈیویلمنٹ کارپریشن نے میلہ سجا دیا ہے اور امین افیز اس میلے کا ایک حصہ بن کر آپ تک معلومات اور تفریحی باتیں پہنچا رہے ہیں اب امین افیز صاحب کا جیل چاہ رہا ہے کہ امین افیز بیٹھے تو موٹر بورٹ پر ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ٹائٹینک جہاز پر بیٹھا ہوں میں ویسے ایکشن کرتا ہوں کیا بہت ہے کیا حسین نظارے ہیں اب امین افیز کی موٹر بورٹ جو ہے وہ کنارے کی طرف جا رہی ہے کیا مناظر ہیں کیا مزہ آیا ہے درابی جیل کی موٹر بورٹ پر سیر کرنے کا دوسیرہ دیکھنے کا اور جو موٹر بورٹ قریب سے گزری انہوں نے امین افیز صاحب کو ٹائٹا کیا امین افیز صاحب نے بھی پیار ان کو کیا ٹائٹا جب بھی درابی جیل آئیں اور آپ موٹر بورٹ کی سیر ضرور کریں آپ کو مزا آ جائے گا اب بیٹھنے لگے ہیں جیٹ سکی میں مطلب موٹر سائیکل پہ اور یہ کوئی عام موٹر سائیکل نہیں ہے یہ ایسی موٹر سائیکل ہے جو پانی میں چلتی ہے ذرا دیکھیں امین افیز کیسے چلاتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ امین افیز جیٹ سی موٹر سائیکل کیسے چلاتے ہیں بہا جی بہا امین افیز صاحب کو ہینڈ آور کر دی جائے بہا جی بہا کیا بات ہے وان ٹو ٹری امین افیز صاحب چلانے لگے ہیں ٹاٹا بھائے بھائے امین افیز اب بیٹھ گئے ہیں جیٹ سکی پہ اور کریں گے درابی جھیل کی سیر آئے 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 واہ جی واہ کیا بات ہے ایسے لگ رہے جیسے امین افیز صاحب موٹر سائیکل چلا رہے ہیں لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں سرکوں پہ امین افیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں پانی پہ اور آج ہیں درابی جھیل پہ اور کیا زبرتست قسم کی امین افیز شیر کر رہے ہیں پانی میں اڑے ہیں یا ہواوں میں آپ نے اڑ کے سرکے ایسے فیل ہوتا تھا کہ بندہ ہواوں میں اڑے ہیں اے میں اڑی اڑی جا ہوا دے نال آپ کو یہ گانا آتا ہے نہیں تھوڑا بوت آتا ہے تھوڑا سو سنا دیں نہیں تھوڑا سوڑی سنا دیں نہیں میں اڑی اڑی جا ہوا آ دے نال ہوا دے نال اب میرے ساتھ گائیں میں اڑی اڑی جا ہوا اور میرے ساتھ گاؤنا جائسے میں شروع کروں گا 1, 2, 3 میں اڑی اڑی جا ہوا آ دے نال پہوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگ stirred میں اڑ کے اوپر کچھ Soldier درابی جھیل پر مردوں کے ساتھ ہوا تین بھی اتنی زبردست موٹر بورڈ پر اور دوسری شورٹ کسٹیوں میں شیئر کر رہی ہیں کیا مزہ رہا ہے ہم انہی کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں بتا دیں کوہم کو اسلام علیکم آپ کو بتانا یہ جا رہی ہوں کہ یہ ڈیفنیٹلی یہ ڈیم بہت زیادہ گہر ہے کیونکہ ہم لوگ لوکل بندے ہیں اور اس میں جاتے ہو یہ صحیح انسان کو خوف آتا ہے اس کی لہریں اس کا سارا کچھ لیکن جب آپ اس میں جاؤ گے ٹھیک ہے تو آپ کا بار بار دل کرے گا کہ آپ بار بار جائیں اور میرا بھی اب یہی دل کھا رہا ہے میں ایک دفعہ پھر آئی ہوں اور میرا دل کھا رہا ہے کہ میں بس اس میں پھر تیر ہوں جی آپ بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ نے سیر کی کیسا لگا جی میں تلگان تو آیا اور ایتھے ویکھیا بڑا زبردہ سمہ ہو لیا اللہ دی قسم میں پانی ویکھا تھے میرا ایک دم پھر میں کیا چال یار اس طرح کرنے اب چلے جانے اے ریکسیو ون وان ٹو ٹو آلے بھی تھے سن انہیں دن آل میں چلا گیا یقین منو مینو چانس بچڑ دے نہیں سن لیکن پھر میں امید رکھی لائف جاکٹ بھائی سے اللہ دی قسم میں او بھی پائی تے بڑی کھچ کے پائی پھر میں چلا گیا پانی ایک لائف جاکٹ اوپر بھی پائی تھی یا نہیں اتھے دے میرے سایا ہی نہیں ہے نا اتھے میں لائف جاکٹ کی پائی پھر میں چلا گیا اتنا کمزہ آیا پانی دیویج اتنا مزہ میں نو کینچر جیل بول گئی ساکھرالی یقین منو اتھے گیا سے اور پنجاب تھی درابی جیل چھا گئی اوئے 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 اسادے علاقے تسی لوگ آؤ او کیوں نہیں آدے ایک دفعہ آکے ویکو تسی اے نظارے ویکو تسی اے پانی ویکو کمال جناب کمال تسی دسو توانو کیسا لگیا اب میں نے آرچلی چلانی سیکھی ہے آپ دیکھئے گا امین افیز کیسا لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پکرتے ہیں میں نے سیکھا ہے اور میں نے اب سمجھ لیا جی اب یہاں سے امین افیز نشانہ لگائیں گے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ امین افیز آرچلی کا ذریعہ کیسا نشانہ لگا ہے ویسے بچپن میں میرے نشانے پر ہٹ ویڑتے تھے اب کیسا ہے آپ دیکھئے وان ٹو تھری اے امین افیز جیت گیا امین افیز جیت گیا میں نے کہا تھا نا امین افیز کا نشانہ بہت زبردست ہے آرچلی سے گزرین یہ ایسا نشانہ لگایا ہے ٹارگٹ پر سب سے سنٹر میں لگا ہے آئے 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 موسیقی 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 امین افیز سب اب ریڈی ہو گئے ہیں اور اب بیٹھیں گے کیا کی بوٹ میں کیا کی بوٹ کیا ہوتی ہے آپ ذرا دیکھتے رہے ہیں آپ نے دیکھا اس کو کہتے ہیں کیا کی بوٹ اور چلاتے ہیں ایسے کیا کی بوٹ میں سیر کرنے کا اپنا ہی مزا ہے خود ہی چپو چلاو کبھی بائیں سائیڈ کا اور کبھی دائیں سائیڈ کا آئے 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 کیا بات ہے امین افیض نے کیا کی بوٹ پہلی دفعہ چلائی ہے زبردست زبردست دورابی جیل میں ہونے والے فیسٹیول میں فیملیز نے بری تعداد میں حصہ لیا ہے اور ابھی ہم ایک بیٹی سے بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسا مزایا کیا کہیں گے آپ اسلام علیکم میں جب بہت مزایا میں بہت ایکسائیٹڈ تھی پیرا سیلنگ کے لیے بنانا بوٹنگ ہے یہاں پہ اور بہت ساری اکٹیویٹیز ہیں i'm enjoying it a lot ابھی میں پیرا سیلنگ کر کے آئی ہوں اور oh my god it was like a best ever experience in my life بہت مزایا آپ نے بہت مزایا آپ نے بہت مزایا تھا تھوڑا سا در لگ رہا تھا سٹارٹ میں بٹ نہیں اچھی تھی بہت مزایا اوپر جا کے تو فضاوں میں جب آپ اوڑے تو وہ کانا بھی یاد آگیا ہوگا میں اوڑی اوڑی چاہاں جی بالکل بالکل مجھے آتا نہیں ہے یہ گانا میں نے میں اوڑی اوڑی چاہاں ہوا دے نار ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے تو زبردست قسم کی کشتی جلائی ہے پنجاب میں اس وقت درابی پہ ہم موجود ہیں جہاں پہ یہ جیٹسکی ہے بنانا بوٹ ہے کیاکی ہے موٹر بوٹ ہے اور پیرا سیلنگ کے الیمنٹ ہے پورا فیسٹیوال آج ادھر اور لوگ لہور سے اسلامباد سے آئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لئے اور جیٹسکی دیکھنا تو خیر دور کی بات ہے امین افیس صاحب کو اچھا آپ یہ بتائیں کیسا لگتا ہے سیر کرتو جب آپ خود چلا رہے تھے بادل ہے موسم اچھا ہے یہ ڈیم بڑا خوبصورت ہے پھر یہاں پہ یہ ایڈونچر کرنا جیٹسکی کے اوپر اس کو تیز رائیڈ دینا جمپ لگا کے کیونکہ اس میں لہریں بہت زیادہ ہیں تو اس کا ایک تھریل ہے اس تھریل کو میں جو ایکر کیا ہے آپ نے کیا سیر کیا ہے کیسا لگے ہم نے جیٹسکی کیے ابھی اور یہ میرے بیٹے کی پہلی دفعہ تھی اور یہ میرے ساتھ گئے ہیں اور ہمیں بڑا زبردست اگزیلریٹنگ ایکسپیرینس تھا کیا سنسٹ ہے کیا ہوا ہے اور کیا یہ محول ہے زبردست امین اپیزیل گئے ہمیں بہت لگو اچھا ہے میرا بیٹا کیا کہے گا آپ نے آج شہر کی ہے it was very fun on going on the jet ski and i'm gonna have my next ride on the boat i don't know how to speak urdu امین افیز اب پیرا سیلنگ کریں گے پیرا سیلنگ کو چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی پیرا شوٹ کے ذریعے فضاؤں میں اڑیں گے امین افیز کو برا شوق تھا کہ میں پیرا شوٹ کے ذریعے فضاؤں کو چھوں اور آج امین افیز پیرا سیلنگ کے کون ہے انچار جی مجھے یہ وہ سارا اچھا اسرانی کو محب ہے زبردست وہ ذرا کٹ کٹ پہنائے نا امین افیز صاحب کو لائف جیکٹ پہنائیں بلکل امین افیز کو لائف جیکٹ پہنائی جا رہی ہے یہ تو میں نے فضاؤں میں اڑنا ہے تو لائف جیکٹ کیوں پہنائی ہے پانی کے اوپر آپ اڑے ہیں نا تو ان کیس اگر کوئی وینڈ چینج ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پانی میں لائم پرائے جا سکتے ہیں اس پر جیسے لائف جیکٹ ماسٹ ہوتی ہے اچھا 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 تو امین افیز صاحب نے پیرا شوٹ کے ذریعے پانی کے اوپر اڑ رہے ہیں اور اگر میں پانی میں آیا سکوں پہنائے جائے جی سب سے پہلے سر جی آپ نے یہاں سے رننگ کر دیئے تھے کہ باغنا ہے باغنا ہے تو چار قدم باغیں گے آپ ہوا میں چل جائیں گے خواہ 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 اس پر جا کے آپ نے انجوائی کرنا ہے امین افیز صاحب جیسے یہاں سے باغیں گے تو ہوا میں اڑ جائیں گے اور آپ نے سنا یہ استاد ہے پیرا سیلنگ کے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ سارا سسٹم پہنا دیا گیا ہے اب یہ جیسے مجھے کیوں کریں گے میں ایسے باغنا شروع کر دوں گا اور یہ پیچھے جو میرے وہ پیرا شوٹ ہے وہ فضاؤں میں اڑے گا جیسے ہی وہ فضاؤں میں اڑے گا امین افیز صاحب بھی فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیں گے میں اڈی اڈی جاما ہوا دے نال پھر امین افیز صاحب گن گنائیں گے آئے 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 چلیں جی اب میں نے کیا کہنا باغنا ہے اب یہاں سے پکڑنا ہے ابھی مسلسل باغتے رہنا ہے اور وہ پیرا شوٹ مجھے دکھائیں کدھر ہے آئے 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 امین افیز کا پیرا شوٹ بھی دے لیں ابھی امین افیز دور لگانے لگے ہیں اور اس کے بعد فضاؤں میں اڑ جائیں گے آئے 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 وان ٹو تھری موسیقی 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 آپ جات سکتے کہ ہماری بورٹ اپنی ریس آزاز کر چکی ہے اور سامنے جو آئی لینڈ ہے اس کو ایک تورا ساتھا پیز کرتے ہو واپس آئے لیں موسیقی 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 آپ نے زبردست قسم کی بورٹ چلائی تھی کیا کیا ہوں گیا آپ بہت مزہ آ رہے لیک کا پانی تھوڑا بہت تھنڈا بھی تھا موسیقی 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 پاکستان ساتھ تو آپ کے خاند بیٹھے ہوئے تھے بس حالانکہ زندگی گاری تو مرد کو چلانی جائیے آج میں نے چلا لگے جی کیا کہیں گے آج آپ یہاں سیار کرنے آئے ہیں کافی ٹائم سے میں ان کے پیچھے تھی کہ ہم کسی اچھی جگہ پہ جائیں لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دی اور مجھے کتنی اچھی جگہ پہ لے کے جہاں پہ ہم ایک ہی جگہ پہ سارے کسیم چیزوں سے انجائے کر سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کے لئے بہت چھے انٹرٹینمنٹ کے لئے بہت چیزیں ہیں آپ اپنے حامد سے بہت خوش ہوں آج میں اپنے حامد سے بہت خوش ہوں دنیا کے خوش نسیب آدمی ہیں حامد ہیں بیوی بہت خوش ہے کیا چاہیں گے اس موقے پہ سرہا پہ یہ چاہوں گا کہ کچھ اچھا سا جا کے گھر میں یہ پکا کے دیں سپیشلی اور امین بھی ساب سے ملنے کی جو خوشی ہے وہ اللہ آئے اچھا یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کھانا مجھے پکائیں یہ پہلے اتنے موٹے ہیں اور موٹے ہو جائیں گے ہاں بس آج ان کی خوشی میں اور ان کو اچھا سا کھانا ملے گا اور آج میں ان کی فیوریٹ مٹن کرائی بنا کے ان کو کلاؤں گی آئے آج بیوی اپنے حامد سے بہت خوش ہوئی ہے کہتی ہے میں آج خوشی میں اپنے حامد کا پسندیدہ کھانا مٹن کرائی بنا کے اپنے حامد کو کھلاوں گی اور یہ بیوی ہوتی ہیں جہاں اپنے حامدوں کو اور موٹا کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہت اپنے ریس آغاز کر چکی ہیں اور سامنے جو آئی لینڈ ہے اس کو ایک تورا سرکو بیس کرتے ہوئے واپس آئی لیں موسیقی 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 مجھے دیتی نہیں پیدا دولے دیتی مجھے دیتی نہیں پیدا دولے دیتی مجھے دیتی نہیں پیدا دیتی مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے وارٹھوٹ گالا فیملی سپیشل ہم لاہور سے دیکھنے آیا ہے ٹیڈی سیبی کی ایونٹس بہت امیزنگ ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے بہت انجوائی کیا ہے ڈولز میوزک ہر طرح کا بہت زیادہ انجوائی کیا بہت مزا آرہا میں تو ایفیل کہ اس کو ہوتے رہنا چاہیے نیکس ٹائم اور اپگرائیٹ کریں اور زیادہ اس میں اچھے اچھے لوگ dass آمیزنگ مردر فول بھہت آلا بعد اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ لاہور سے آئی ہیں لیکن بہت انジوائی کیا بہت اچھا فنکشن تھا بہت اچھا انجوائی کیا سپیشلی ڈھول والا تو بہت ہی مزے کا تھا بہت انجوئی کیا ہم نے موسیقی 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 موسیقی